اب وہ اہم ترین آیت آ رہی ہے سورہ عالی عمران کی آیت نمبر 159 سپیسیفکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقی اقدار کے اعتبار سے ایک تو وہ آیت مبارکہ ہے نا سورة القلب کی آیت نمبر 4 وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں صلات بر محمد وآلی محمد اللہم صلی علی محمد وآلی محمد وہ تو ایک جنرل سٹیٹمنٹ تھی نا یہ سپیسیفکلی آپ علیہ السلام کے بارے میں اہم ترین آیت ہے اب یہ آیت مبارکہ ایسی ہے جس سے لوگوں نے غلط ریزلٹ بھی نکالا ہے آپ علیہ السلام کی شفقت کے پونٹ آف یو سے میں انشاءاللہ اس وصف سے کوئی سیٹل کروں گا یہ ہے سورہ علی مراند کی آیت نمبر 159 فَبِمَا رَحْمَتِم مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ یہ تو اللہ کی رحمت ہے اے نبی علیہ السلام آپ پر کہ آپ بڑے نرم ہیں اپنے ساتھیوں کے معاملے میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایٹیچوڈ بڑا نرمی والا ہے اپنے ساتھیوں کے بارے میں اصحاب رسول کے بارے میں اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو نرم دل بنایا وَلَوْكُمْ تَفَضْوًا غَلِيْغَ الْقَلْبِ اور بالفرض اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تند مزاج ہوتے اور سخت دل ہوتے لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ تو آپ کے ساتھی آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اس میں صحابہ اکرام کی توصیق بھی آئی ہے حضور کے اخلاق کی وجہ سے آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ کمیٹڈ ہیں اور دوسرا یہ بتایا گیا کہ آپ علیہ السلام کے اخلاق کی برکت ہے کہ لوگ آپ کو چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں اگر آپ تند مزاج ہوتے یا سخت دل گیر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت دلی کی وجہ سے آپ کے ساتھی آپ کو چھوڑ گئے ہوتے ہیں یہ اصل میں اس کونٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے کہ یہ جو آپ کے اصحاب نے غزبہ احد میں غلطی کی ہے تو آپ ان سے ذرا سرفے نظر کریں ظاہرہ لیڈر کو تو سب زیادہ تکلیف ہوتی ہے جیتا ہوا میچ چند پلیئرز کی غلطی کے وجہ سے پوری ٹیم ہار جائے تو کیپٹن پھر غصہ تو نکالے گا اور جب وہ اللہ کی کاز کے لیے کھڑا ہو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ پچاس تیر اندازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے موقع پر ایک ٹیلے پر ڈیوٹی لگائی تھی کیونکہ خطرہ تھا کہ پیچھے سے لوگ حملہ آور ہو سکتے ہیں اور ان کی ڈیکٹرنس کی وجہ سے وہ پیچھے سے حملہ آور نہیں ہو رہے تھے اور بخاری کے الفاظ ہیں چونکہ غزبہ احد کے کونٹیکس میں یاد نازل ہوئی ہیں اسی طرف اشار ہے کہ نبی اللہ السلام نے فرمایا کہ تم دیکھو نا کہ چیل کووے پرندے ہماری بوٹیاں بھی اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں ہماری لاشوں کی تب بھی تم نے میرے حکم کے بغیر یہ ٹیلہ نہیں چھوڑنا اب اس سے زیادہ وہا شگاف انداز میں کسی کو سمجھایا جا سکتا ہے مجھے بتائیں اس کے بعد کوئی گنجائش تھی کہ کوئی شخص نبی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا لیکن وہی ہوا پچاس میں سے صرف پندرہ لوگ قائم رہے اور ان کے لیڈر جو تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ چیختے رہے کہ اللہ کی نبی نے منع کیا تھا لیکن پینتیس یہ کہنے لگے یہ تو اس صورت میں تھا کہ جب شکست ہو جاتی اب تو ہم جیت گئے ہیں تو جا کے مال غنیمت جمع کریں تو اللہ نے قرآن میں ڈانٹا کہ دنیا کی مال کی محبت کی ویرہ سے دیکھ لو تمہاری جو فتح ہے وہ شکست میں بدل گئی اور اس کا وبال ایسا پڑا کہ اللہ کے نبی موجود بھی تھے تب بھی اللہ کے نبی کی دعاؤں کا حصہ ان کو نہیں ملا الٹا خود نبی الاسلام کے مبارک دانس شہید ہو گئے بخاری اور مسلم میں آتا ہے اور قرآن میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی قتل کی افواہ بھی مشہور ہو گئی تو وہ آیت نازل ہوئی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ رُسُولُ محمد تو نہیں مگر ایک رسول ان سے پہلے بھی اور رسول گزرے ہیں اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں یعنی پاکستان کے اندر یہ وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں کیونکہ ترجمہ پاکستان میں تو وہ گستخانہ ہو جائے گا نا دوسرا جو ایکزیکٹ ترجمہ ہے تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے تو یہ پورے ایک کنٹیکس چل رہا ہے تو انہوں نے چھوڑ دیا اجتہاد کر لیا خود سے حالانکہ یہ اجتہاد بھی غلط تھا جب حضور یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری لاشیں بھی چیل اور قوے اٹھا کے لے جائیں تب بھی نہیں تو اس کا مطلب ہے چاہے شکست ہو چاہے فتح ہو تم نے نی جگہ چھوڑنی تو یہ انہوں نے کیسے کنگرود کر لیا کہ بھی فتح ہے تو اب ہم نے یہ کرنا ہے بس وہی ہوا کہ وہ خالد ابن ولید کی اقابی نظریں دیکھ رہی تھی کہ درہ خالی ہو گیا ہے وہ درہ آج بھی اسی طریقے سے مجود ہے وہاں پہ اب سٹال لگے ہوتے ہیں غزبہ اوت کے قبرستان کے بعد وہاں پہ لوگ تصمیعیں بیچ رہے ہوتے ہیں یا زمین پہ چیزیں وہ درہ بارل وہی مجود ہے ابھی تک تو خالد ابن ولید چونکہ کافروں کی طرف سے ہے تھے وہ کیولری کے سردار تھے یعنی گھوڑوں کی جو فوج ہے انہوں نے دیکھ لیا اچھا انہوں نے ابو سفیان کو کہا جنگ بھی ختم نہیں ہوئی حالانکہ یہ لوگ پسپا ہو چکے تھے صحیح بخاری میں آتا ہے انہوں نے پھر پیچھے سے آکے حملہ کیا ستر سے زیادہ اصحاب شہید ہوئے اور کئی اصحاب اصحاب رسول کی مارنے کی وجہ سے ہی قتل ہو گئے فرینڈلی فائرنگ کے اندر حضرت عزیفہ ابن یمان کے باپ یمان اور جعبہ ابن عبداللہ کے والد جو ہیں وہ عبداللہ بخاری میں آتا ہے یہ دونوں کو مسلمانوں نے قتل کر دیا وہ چیک تیرے لیکن بھگدڑ مچ کی پتہ ہی نہیں چلا وردیئیں تو ہے نہیں تھی گرد اڑ رہی تھی مار دیا کیونکہ مسلمانوں کو اب سمجھ ہینا لگی پیچھے سے بھی حملہ ہو گیا سامنے سے بھی حملہ ہو گیا تو وہ سینڈوچ بن گئے اور حضرت عزیفہ ابن یمان کے بارے میں بخاری میں آتا ہے پوری زندگی وہ اپنے باپ کو بھولتے نہیں تھے کہ میرا باپ اس طریقے سے مارا گیا اور ان کو دعاوں میں یاد رکھتے تھے یہ زخم پوری زندگی ان کے دل پہ ہرا رہا تو یہ صورتحال ہو گئی واضح فتح شکست میں بدل گئی گھر کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا مدینہ شریف میں کہ جس گھر میں کوئی میت نہ اٹھی ہو خود رسول اللہ کو سب سے بڑا صدمہ پہنچا کہ آپ کے دودھ شریک بھائی بھی اور چچا بھی حمزہ بن عبد المطلب جو آرمی چیف بھی تھے آپ کے وہ بھی شہید ہو گئے ان کی لاش کا مصلہ ہوا نبیل اسلام بھی بہت غم زدہ تھے تو اس لیے تو یہ ساٹھ آیات صرف غزوہ اہد کی کمنٹری ہے پورے قرآن میں اس طریقے سے کسی جنگ کی کمنٹری نہیں آئی ہے اس کے بعد اگر آئی ہے تو غزوہ تبوک کی آئی ہے سورہ اتوبہ کے اندر آگے چل کے آئے گی تو نبیل اسلام ظاہر ہے آپ خود بھی اس کی وجہ فیکٹی ہوئے بخاری مسلم میں آتا ہے آپ کے چار دان شہید ہو گئے اور مولا علی جو ہے وہ ایک تھال کے اندر جو ہے وہ ڈھال جو تھی تلوار والی ڈھال اس کو الٹا کر کے اس میں پانی لے کے آئے اور سیدہ فاطمہ نے آپ کا زخم دھویا اور ایک کارٹن کا کپڑا جلا کے راک رکھ کے اس خون کو رکا تو پھر وہ خون رکا تو نبیل اسلام خود بھی فیکٹی ہوئے اس سے بڑا غم یہ تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ تھا کہ اس میں بھی فتح ہوگی مسلمانوں کو یہ وصف سے آئے کہ بھئی وعدہ تھا تو پھر فتح کیوں نہیں ہوئی تو وہ بھی ہم نے سن لیا پہلے آیات گزری کہ اللہ نے تو فتح دے دی تھی تم نے اپنا ڈسپلن لوس کیا اور تم نے رسول اللہ کی نافرمانی کی پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں معاف کیا اس میں سیدہ عثمان بھی شامل تھے پچھلی دفعہ میرا کلپ اسی میں سے ہی اپلوڈ ہوا تھا تو سیدہ عثمان کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے معاف فرما دیا باقی اصحاب کو بھی لیکن انسان تو انسان ہوتا ہے نا ابھی اس چیز کا خدشہ تھا کہ نبی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو اس معاملے پر ڈانٹتے وہ ظاہر جہنمن ہوتا آپ کا ڈانٹنا تو اللہ تعالیٰ نے اس کونٹیکس میں یہ بات کی ہے پہلے تو حضور کی تعریف کی ہے کہ اللہ نے آپ کو بنائی نرم دل ہے آپ اپنے ساتھیوں پر ایسی شفقت کرتے ہیں اسی وجہ سے آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ کمیٹیٹ ہیں اور آپ کو چھوڑتے نہیں ہیں نرم دل کیا بنایا جناب وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سورة الانبیاء آیت نمبر 107 تمام جہان والوں کے لئے آپ کو رحمت بنا کے بھیجائے یہ تو آپ الاسلام کی شفقت تھی بخاری اور مسلم دونوں میں عدیث ہے انس ابن مالک کہتے ہیں میں نے دس سال حضور کو وضو کروایا اور میری عمر دس سال تھی جب میری ماں نے مدینہ شریف حضور حجرت کر کے تو مجھے حضور کے سامنے لے گئی اور کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے انس تو یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا دس سال کا بچہ کیا ہوتا ہے تو کہتی ہیں میں تو بچہ تھا کبھی حضور مجھے کسی کام سے بھیجتے تو میں جا کے بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا میں کام ہی بھول جاتا تو حضور نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں کبھی آپ نے یہ نہیں مجھے کہا دس سالوں میں تو نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا زیادہ سے زیادہ باہر تشریف لاتے تو آپ علیہ السلام میرے پیچھے کھڑے ہو جاتے پیار محبت کے ساتھ یوں کبھی ہاتھ رکھ لی آنکھوں پہ اور کہا آپ پیار سے بلود سے انہیں انعیس کہہ کے پکارتے ہیں جیسے ہم وہ نک نیم رکھ دیتے ہیں کسی کا نام ظلفکار ہے تو پیار سے ظلفی کہہ دیا اسے اس طرح نام تھا انس انہیں ہی اس کہہ کے اور کہتے ہیں میں نے تو تمہیں اس کام بھیجا تھا یہ بھی نہ آگے کہتے ہیں کہ ابھی تک کیا کیوں نہیں کبھی مجھے ڈانٹا نہیں ہے پوری زندگی آپ کی اشفقت حتیٰ کہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے صحابی کہتے ہیں نبیل اسلام اپنے گھوڑے یا خچر یا گدے پر سوار تھے ایک پینڈو شخص آیا آپ نے اپنے گردن پہ وہ ایک چادر رکھی بھی تھی اوڑی بھی تھی اس نے سیدھے آ کے آپ کی چادر کو آپ کو بتا ہے پینڈو تو پینڈو ہی ہوتا ہے اور پھر ارب دا پینڈو ایک پینڈو تو ارب دا عرابی اس نے سیدھے آ کے چادر یوں کھینچی اور صحابی کہتے ہیں اتنی زور سے اس نے کھینچی کہ حضور کی گردن پہنا لائن پڑ گئی اس چادر کی وجہ سے اور کہتے ہیں کہ اے محمد جو کچھ اللہ نے تمہیں دیئے اس میں سے ہمیں بھی کچھ دو یعنی وہ جو مالِ قریمت میں سے تو وہ صحابی کہتے ہیں میں دیکھا حضور مسکر آ رہے ہیں اور آپ نے فرمایا اس کو دے دو کتنے گھوڑے اور اونٹ حضور نے اسے گفٹ کیے یعنی آپ کے اندر وہ غصے والا وہ الیمنٹ نہیں تھا اس حوالے سے آپ شفقت والا آپ کے اوپر پہلو غالب تھا اس طرح کے کئی واقعات ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے جب طائف میں آپ کو پتھر مارے گئے تو آپ نے پہاڑوں کا فرشتہ آپ کے پاس اللہ نے بھیجا کہ آپ اجازت دیں ہم ان طائف کی وادی میں ان کو مسئل دیا جائے تو ان کا نہیں میں اللہ سے امید کرتا ہوں ان کے آنے والی نسلیں جو ہیں نا وہ اسلام قبول کر لیں گے ٹھیک ہے تو آپ الاسلام پہ شفقت کا ایک الیمنٹ تھا غالب یہ بہت سارے واقعات ہیں مسئلہ نمبر ہنڈرڈ میرا انہی واقعات کے اوپر ریکارڈڈ ہے جب وہ آیت آئی تھی سورہ توبہ کی نبی الاسلام مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان کا خیال رکھنے والے ہیں اور ان پر رؤوف بھی ہیں اور رہیم بھی ہیں اس کونٹیکسٹ میں مسئلہ نمبر ہنڈرڈ میرا ریکارڈ ہوا تھا میں نے یہ سارے واقعات بہاری اور مسلم سے بیان کیے تھے کانی شریف نہیں سر احادی شریف سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جسے شوق ہو اور اس کا عنوان تھا رسول اللہ سے رسول اللہ کی اپنی امت سے محبت ہم تو آج تک ہمیں حدیثیں یہ سنائی جاتی ہیں کہ ہمیں نبی الاسلام سے کتنی محبت ہونی چاہیے کہ ہمارا ایمان کامل ہوگا یہ ایک پہلو ہے ایک اس کا وائس ورسہ ہے کہ رسول اللہ کو ہم سے کتنی محبت تھی آپ کو اپنے صاحب سے کتنی محبت تھی بعد میں آنے والے لوگوں کے ساتھ کیا محبت تھی وہ سارے واقعات احادیث کی شکل میں میں نے بیان کی ہے تو نبی الاسلام کی یہ شفقت والا ایک ڈومینٹ پہلو تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایڈریس کیا کہ آپ کی یہ شفقت ہے ابھی تک آپ یہ اب یہ جو ان سے غلطی ہوئی ہے تو آپ نے ان کی اس غلطی کے اوپر ان کے پر سرزرشنی کرنی فعفو عنہم ان سے درگزر فرمائیے اچھا آپ دیکھیں ویسے تو اللہ کا معاف کر دینا بھی کافی تھا اس سے پہلے دو آیات گزر چکی ہیں ایک سو باون کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا اب جب اللہ نے معاف کر دیا تو رسول اللہ سے معافی کا سیٹیفیکیٹ تو لینے کی ضرورت نہیں تھی یہ آپ کو ڈیکورم سکھایا جا رہا ہے کہ ٹیم لیڈر جو اللہ کے لیے ڈٹا ہوتا ہے نا اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے حقوق العباد اپنی جگہ پر ہے حقوق اللہ اپنی جگہ پر ہے تو نبی الاسلام کو اللہ نے کہا کہ میں نے تو معاف کر دیا اور آپ اتنے نرم دیل ہیں دیکھیں کہ اس طرح پوری تمہید حالانکہ اللہ تعالی اس پروٹوکول کا مہتاج ہے کہ اپنے نبی سے بات کرے تو اتنا پروٹوکول کہ دیکھیں آپ بڑے نرم دیل ہیں آپ کی کتنی شفقت ہے اسی طرح سے آپ کے ساتھ لوگ اٹیچ ہیں تو چھاٹ دےو یہ ہے اللہ کی اپنے نبی سے محبت ورنہ اللہ اپنی مخلوق کو اس طرح کا پروٹوکول کیوں دے گا وہ تو خالق ہے خالق اور مخلوق اتنا بڑا ڈیفرنس ہے کہ اس کے بعد تو کسی چیز کی گنجائش نہیں رہتی لیکن یہ اللہ کی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے کہ اللہ تعالی فرما رہا ہے فاعف عنہم آپ بڑے نرم دل ہیں آپ اگر سخت مزاج ہوتے یا آپ کے ساتھی آپ کو چھوڑ جاتے یہ آپ کا مزاج ایسا اللہ نے بنایا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ ہے اب آپ ان سے درگزر کریں وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ ان کے لئے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں غلطی تینا نقیتی ہے اے نہیں اللہ نے کہا کہ نا اے سا آبادی غلطی بیان کرنا گستاغی ہو جائے گی گستاغی جیلی ہے نا اے آج کل دے زمانش ہوندی ہے وہ زمانش نہیں سی ہوندی ہوندی غلطی وہی ہے آپ بھی ان سے درگزر کریں ان کے لئے بخشش طلب کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے جس طرح سورہ النساء کی آیت نمبر سکسٹی فور میں بھی آئے نا وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْوَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُگا اے نبی جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تو آپ کے پاس حاضر ہوتے آپ سے معافی مانگتے آپ اللہ کے حضور کی سفارش کرتے تو اللہ بھی ان کو معاف کر دیتا تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پروٹوکول رکھا ہے کہ ٹیم لیڈر سے تو آپ نے جو غلطی کی معافی تو مانگنی ہے نا لیکن یہ آیت آج نہیں ہے کہ آج کسی نے قبل ارصول پر جا کے معافی مانگوانی ہے نہیں نبی علیہ السلام جب ایز ہے ٹیم لیڈر تھے اور آپ علیہ السلام کسی کو کوئی کام اسائن کرتے تھے یہ اس کانٹیکس میں بات ہے تو آپ کہا گیا کہ ان کو معاف کر دیں ان کے لیے دعا بھی کریں اللہ سے کہ اللہ ان کو بخش دے اور یہاں پہ بس نہیں کیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اور مستقبل میں بھی جو واقعات آئیں گے نا اس میں آپ نے ان کو مشورے میں شامل کر رکھنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ کنکلوڈ کر لیں کہ چونکہ انہوں نے میری نافرمانی کیا آندہ میں نے مشورے میں نہیں مننا دنیا میں تو یہی لیڈر کرتے ہیں نا کہ تُو تے بولنا ہی نہیں ہے تُو جو پچھلی بار کام پایا سی نا تُو تے ایس ٹائم نہ بول نا اے نہیں کرنا جب ماف کی ہے دل سے ماف کرنا ہے اور اس کے بعد بھی اگر کوئی مشورہ دے تو مشورہ لینا ہے اپنے مشورے میں انہیں شامل آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ نے اپنے ساتھیوں کے مشورے کے ساتھ چلنا ہے ہمارا کون سا مسلمان حکمران ہے جو اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرتا ہے پاکستان کی ہسٹری میں نہ کوئی پرائم نیسٹر اور نہ کوئی ڈکٹیٹر آپ کو ایسا ملے گا سب گھنڈے اور بدماش ہوتے ہیں جب وہ لیڈرشپ پہ ہوتے ہیں ان کے ساتھیوں کو وزارتوں سے فارق کر دیا جاتا ہے میڈیا لفتادے سر تسی وزیر نہیں رہے یہ انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے ایسے لیڈرز یہ لوگ لیڈر نہیں ہوتے ہیں لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے ساتھی اس سے سیٹسوائی ہو اور جب وہ کام یہ کرتا ہے نا تو پھر وہ مشورے سے کرتا ہے میں آپ کو اپنے آفیس بتاؤں ہمارے ایک ڈریکٹر صاحب تولیج مات کے یعنی وہ پاکستان میں آپ سمجھ لیں کہ ہماری ڈیفنس کی ٹیکنالوجی میں چند بڑے لوگوں میں سے ایک میری جب سیلیکشن بھی ہوئی تو انہوں نے ہی میرا انٹرویو کیا تو مجھے بعد میں بتا چلا جب میں ان کے پاس تو ان میں میں نے یہ عادت دیکھی تھی کہ حالانکہ ہم سے بہت سینئر آفیسر تھے جب کبھی انہوں نے کوئی ڈیوٹی ہمیں اسائن کی ہے اور وہ ہماری ڈیوٹی چینج کرنی ہوتی تھی اور ان کو یہ خدشہ ہوتا تھا کہ یہ اس بات کا برا منائے گا کیونکہ میرے ساتھ تو یہ اکثر ہو جاتا تھا کیونکہ ان کو میرے پہ یہ مان تھا کہ جس کام پہ میں اس کو لگاؤں گا وہ کام سٹریم لائن ہو جائے گا وہ جب سٹریم لائن ہو جاتا تھا انہوں نے کہتا ہے اے ان نما کام ہے اے تو کرنا ہے اور وہ اس وجہ سے کہ ان کو پتا تھا کہ باقی کسی کو دیا تو کھو کھاتے ڈال جائے گا اور مجھے ہی ہوتا تھا کہ اب تو میں اب سکون سے بیٹھا ہوں تو اب مجھے ایک اور بے سکونی میں ڈال دیا ہے جس طرح کہتے ہیں نا وہ پنجابی کہتے ہیں نا کام کرنا بڑا زلیل ہوندہ ہے ٹھیک ہے کیونکہ نہیں جڑی زلت آن دی ہوتے متیں ماری جان دیئے تو لیکن وہ اس طرح نہیں کرتے تھے کہ بھی اب یہ پوری تمہید بنانی تین چار دن بٹھانا اچھا یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ انہیں کیوں لگا ہے لیکن ہمیشہ اس طریقے سے ٹیم لیڈر وہی ہوتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے ہم بھی کوئی دل میں قلق محسوس نہیں کرتے تھے چلو یا ٹھیک ہے یہ ٹیم لیڈر کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ پھر مشورے میں شامل کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کو اب ایک اور اہم بات اس کے ساتھ آرہی ہے فَإِذَا عَزَمْتَ جب آپ عظم کر لینا کسی کام کا مطلعہ مشورہ ہوا ایک چیز تیہ ہو گئی اب بیچ میں جو ہے نا وہ پاکھ نہیں چھوڑنی کوئی بس آپ کر گزرنا ہے اور اس کے بعد کو غلط ریزلٹ آ جائے تو آپ یہ نہیں کہنا کہ اے نے مشورہ دیتا سی نہیں انہیں مشورہ دیتا سی فیصلہ تھے سر تسی کی تیسی نا تو آپ نے اپنے فیصلوں کی حفاظت کرنی ہے یہ بڑی اہم آیت ہے فَإِذَا عَزَمْتَ جب عظم کر لوں نہ کسی کام کا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ پھر اللہ پہ توقل کرنا ہے حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَقِيرُ وہ آگے چل کے آئے گا کہ یہ دعا سکھائی جائے گی سورہ علی مران کی وَن سیونٹی نائن نمبر آیت میں کہ ہم نے اللہ ہی پر بروسہ کیا وہ ہی بہتر کارساز ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ بے شک اللہ تعالی توقل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے یعنی آپ نے اسباب اختیار کرنے ہے اور پھر نظر کس پہ رکھنی ہے مصبب الاسباب کے اوپر توقل اللہ پہ کرنا ہے توقل یہ نہیں ہوتا ہے کہ کرو کچھ نہ یہ پیچھے دہیں کتنے کام بتائے گئے ہیں یہ کرنے کے بعد مشرع بھی کرنا ہے پھر عظم بھی کرنا ہے پھر اللہ پہ توقل ویسے توقل نہیں وہ جو جا پہ ترمزی میں حدیث ہے کہ پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پہ توقل کرو تو وہ ظاہر ہے کہ اسباب آپ نے اختیار کرنے ہیں اس میں ایک بڑی اہم بات میں آپ کو بتا دوں بڑی مزے کی بار وہ میں نے جن اپنے سینئر آفیسر کا ذکر کیا نا ڈریکٹر صاحب کا تو وہ ہمیں ایک دن اسی طریقے سے سمجھا رہے تھے کیونکہ وہ تبلیغی جماعت سے بھی ٹیج تھے تو آجی عبدالبعاف صاحب رحمہ اللہ تعالی جو تبلیغی جماعت کے امیر تھے جو دو تین سال پہلے ہی فوت ہوئے تو وہ کہہ رہے ہیں ہم ایک دفعہ حاجی صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو حاجی صاحب کی عادت تھی کہ وہ مشورہ کرتے تھے جماعتوں کو بھیجتے وقت تبلیغی جماعت میں یہ ایسے بہت چیز زبردست ہے مشورے والی اور امارت والی باقی کسی کو تعلیمات سے کوئی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ان کا سسٹم بڑا ما شاء اللہ مضبوط ہے تو وہ مشورہ کرتے تھے یہ جماعت ہم نے ٹرین پہ روانہ کرنی ہے بس پہ روانہ کرنی ہے یا اپنی گاڑی کروا کے یہ وہ مشورہ لیا کرتے تھے جب دور جماعتیں جاتی تو کہتے ہیں مشورے کے دوران مختلف لوگوں نے مشورہ دیا کسی نے کہا کہ بس پہ جاتے ہیں کسی نے کہا جی پیدل جاتے ہیں پیدل جماعتیں بھی ان کی کئی کئی سو کلومیٹر تک وہ دعوت کے طور پر چلتی ہیں کسی نے کہا جی ٹرین پہ جانا ہے الٹی میٹلی تیہ ہو گیا جی ٹرین پہ جماعت جائے گی فیصلہ ہو گیا فیصلہ کرنے کے بعد آجی صاحب نے پھر دوبارہ سے جنہوں نے بس کا مشورہ دیا تھا ان کو پوچھا کہ ہاں جی بتائیں کس طریقے سے سفر اختیار کرنا چاہیے تو انہوں نے پھر کہا جی بس پہ انہوں نے کہا نا اب جب تیہ ہو جائے تو اب تم نے بھی یہی کہنا ہے ٹرین پہ تاکہ یونٹی نہ ٹوٹے یہ مشورہ اس وقت تک تھا جب تک ڈیسیئن نہیں ہوا ونس ڈیسیئن ہو جائے تو بس والے نے بھی کہنا ہے ٹرین ٹرین والے نے تو کہنا ہی ٹرین ہے باقی سب نے بھی پیدل والوں نے بھی کہنا ہے ٹرین ورنہ راستے میں کوئی مسئیبت آئے گی ٹرین کہیں بغراب ہو گئی تو ٹرین نہ مشورہ دیڈال دی شامت آ جائے گی تو وہ تو میرے بھائی بس بھی راستے میں پنکچر ہو سکتی تھی بسیں تو ما شاء اللہ یہاں راکٹ کی سپیڈ پہ چال رہی ہوتی ہے بس کا تو پہنچنا بھی اس کی پرابیلٹی بھی کام ہوتی ہے تو پھر آپ کسی کو یہ تانہ نہیں دے سکتے کہ تُو مشورہ دیتا سی وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اسی لئے کہا گیا فَإِذَا عَظَمْتَا جب آپ عظم کر لیں پھر اللہ پہ توقع کرنا ہے ریزلٹ جو بھی آئے اس کو سپورٹی وہ حدیث ہے جو تقدیر والے چپٹر میں ہے صحیح مسلم میں حصلہ تقدیر کے اوپر آلموسٹ ساٹھ کے قریب حدیثیں نہیں ہیں امام مسلم نے اور اس کی آخری حدیث یہی ہے کتاب القدر چپٹر کی میں یہ سمجھتا ہوں یہ حدیث جو ہے نا یہ تو سنیری عروف میں نا چوراہوں پہ لگانی چاہیے لکھ کے صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو حریرہ جو چیز تجھے نفع دے اس کے حصول کے لیے اپنی پوری کوشش کر سستی نہ کرنا کاہلی نہ کرنا اور اللہ سے مدد طلب کرنا پھر بھی اگر ریزلٹ تیرے خلاف آ جائے تو یہ نہ کہنا کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا یہ اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دے گا یہ سب کچھ یعنی انگریز بھی ہی کرتا ہے فیزیبیلٹی پہلے بناتا ہے وہ ایٹی پرسنٹ ایفٹ فیزیبیلٹی پہ پٹ کرتے ہیں ٹوانٹی پرسنٹ جو ہے وہ کاسٹ ان کی آتی ہے کام کرنے کے اوپر یہ نہ ہونا کہ وہ کار بیٹھیں تو اینڈ پہ پتا چلے کہ جناب ادھر تو یہ مسئیبت کھڑی ہو گئی ہے جہاں ہمارے کئی پروجیکٹس کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے تو اب اس میں الفاظ کیا ہے کہ جو بھی چیز تمہیں نفع دے دنیا میں اور آخرت میں جنرل ہے اس کے لئے کوشش کرنی ہے کاہلی نہیں کرنی سستی نہیں کرنی یہ نہیں ہے کہ خالی پیپر جو ہے وہ دروشی پڑھ کے پھوک کے تو وہ ممتہین کے والے کر کے آ جانا ہے میں پاس ہو جانگا بہت ہی میرے گلو آ کے دعا کرانی ہے نہ اس طرح نہیں کو پاس ہوگا سستی نہیں کرنی کاہلی نہیں کرنی اور کوشش کرنی ہے اور اللہ سے مدد طلب کرنی ہے اللہ کو نہیں نکالنا کبھی بیش میں سے کوشش یہ دونوں چیزیں پہلن میں چلتی ہیں نہ بالکل تقدیر پہ چیز ڈال دینی ہے اور نہ صرف اپنی کوششوں کو سب کچھ سمجھ لینا ہے یہ قدریہ کا موقف تھا کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے اور جبریہ کہتے تھے کہ تقدیری غالب ہے انسان کچھ نہیں کرتا ہے لسنت کا منحج درمیان میں ہے کہ کچھ چیزیں اللہ نے تقدیر کا اس ساتھ رکھی ہیں کچھ ہماری کوشش سے جھڑی ہوئی ہیں دونوں سے مل کے ایک ریزرڈ نکلتا ہے ورنہ تو رسولوں کا مقدمہ کتابوں کا مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا اگر ہماری ویل کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی قرآن تو بار بار اسی کے اوپر ہی امفسائز کرتا ہے جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے لیکن جو کوشش نہیں کرے گا اس کی گاڑی نہیں سٹارٹ ہوگی ویسے دنیا کے ہم سارے کام میں یہ کر رہے ہوتے ہیں آخرت کے محاملوں میں کہتے ہیں دعا کرو توفیق مل جائے مجھے آج تک کوئی بندہ نہیں ملا کہ دعا کرو مجھے توفیق مل جائے کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ ابھی جا کے میں نے دوپیر کا کھانا کھانا ہے وہ کھانا ہی ہوتا ہے کسی نے باتروم جانے سے واشروم میں جانے سے پہلے کبھی توفیق نہیں اللہ سے مانگی حالانکہ کتنا خطرنا کام ہوتا ہے اگر کسی کا پشاپ بند ہو جائے آج تک کسی نے کہا کہ دعا کرو اس دفعہ بھی میرا ارادہ ہے کہ آج میں نے اتنی دفعہ پشاپ کے لیے جانا ہے میرا پشاپ نہ بند ہو کیونکہ وہ منہ کرنا ہوتا اور چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں جیسے ہی دین پر چلنے کی باہری ہاتی ہے تو توفیق دعائیں اس سب ڈرام میں نے اپنے آپ دعی رکھو توکے تو ہم نے تو کرنی ننگی بات ننگی بات کیے بغیر بات سمجھ نہیں آتی ہے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے نا تو اللہ تبارک و تعالی نے یعنی یہ پہ یہاں پہ ہی ایک سلیکہ سکھایا کہ جب اللہ پہ توقع کر لیا عظم پکا بس اب آپ کوشش کر گزریں باقی ریزلٹ اللہ پہ چھوڑ دیں مولا علی کا کال ہے نا میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے کیوں ساری کوشش کر لی حالات و واقعات بھی فیوریبل تھے ریزلٹ کچھ اور نکلایا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور ہستی ہے جو چاہتی ہے کہ یہ ایسے نہ ہو اس کے ساتھ تو کوئی ٹکر نہیں لے سکتا تو اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے جو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں اس لیے کہ اگر مگر سے پھر جو تقدیر کی طرف سے فیصلہ ہوا ہوتا ہے آپ اس کو چیلنج کر رہے ہوتا ہے ایک تو ہے کہ آپ اس کو ریویو کر کے پلان کریں وہ ایک اور چیز ہے کہ جی آندہ ہم اس چیز کو کاؤنٹر فار کریں گے اس کو کریں گے اس کو کریں گے لیکن اس کی لکیر پیٹ کے بیٹھ جانا یہ چیز غلط ہے حالانکہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صراحتاً غلطی ہوئی تھی اس پہ اللہ نے ڈانٹا بھی ہے لیکن الٹیمنٹلی حضور کو کہا ہے بس چھوڑ دے معاف کریں مشورے میں شامل کریں آندہ کے لیے بھی آپ یہ کریں یہ اسی چیز کی نفی کی جاری ہے کہ بس یہ اللہ کی طرف سے ایک معاملہ ہونا تھا تمہارا ڈسیپلن لوز ہوا لیکن سر دیکھیں یہ غزبہ عود کا ہی ڈسیپلن لوز ہوا ہے اس کے بعد مسلمانوں نے کوئی جنگ نہیں ہاری یہ ایک واقعہ مستقبل کی جنگوں کے لیے جس میں رومن اور پرشینز کو مسلمانوں نے شکست دے کے صدیوں کی سوپر پاورز کو الٹنا تھا یہ چھوٹی سی بیٹل فیلڈ نے مسلمانوں کو وہ سبق سکھایا کہ وہ بڑی بیٹل فیلڈ میں اگر یہ ڈسیپلن لوز کرتے تو کیا قادسیہ میں جو ہے وہ پرشین امپائر کا مقابلہ کر سکتے تھے یرموک میں رومن امپائر کا مقابلہ کر سکتے تھے جن کی ریزرڈ آرمیز ہی لاکھوں کے اندر تھی جن کے پاس اسلاح بھی لیٹس تھا تو یہاں پہ اللہ تعالی نے جو ڈسیپلن سکھایا ہے انہی کا اسلاح چھین کے انہی کو الٹا ہے تو وہ اسی یونٹی کی وجہ سے ڈسیپلن لوز نہ ہونے کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے آپ دیکھ لیں قادسیہ کے اندر جب مسلمانوں کی فوج پسپا ہو گئی ہے تو حضرت سعید ابن ابھی وقاس جو ہیں وہ تو بیمار تھے وہ تو کلے میں بیچھے بیٹھے ہوئے تھے بہت تیز بخار ہو گیا تھا اتنے لاغر ہو گئے تھے کہ وہ چل بھی نہیں سکتے تھے لیکن ایک اگلمے کی ریوورڈ لے رہے تھے وہ پرشینز جو ہیں ہاتھی لے کے آگے اتنے بڑے بڑے عرب کے گھوڑوں نے ہاتھی دیکھے نہیں ہوئے تھے وہ تو عرب کے گھوڑے جب ہاتھی دیکھتے تھے تو وہ بھاگ جاتے تھے تو وہ تو مسلمانوں کو ہی کچھلنا شروع کر دیا انہوں نے تو انہوں نے ساتھی نے آگے اطلاع کی کہ حضرت یہ تو وہ تو ہاتھی لے کے اتنے بڑے بڑے ہاتھی لے کے آگے ہیں تو عزیز سعید ابن وقاس نے کہا کہ بنو تمیم کے لوگوں کو میرے پاس بلاؤ جناب بنو تمیم کے وہ لوگ تھے جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے دیتے تھے سر انہوں نے گھوڑوں کو کیا سائیڈ پہ کہ گھوڑا تو بدک جاتا ہے پیدل گئے کتنے لوگوں کی جان بھی اس میں چلی گی کئی لوگ ہاتھی کے نیچے آگے مر بھی گئے پیدل جا کے انہوں نے نیزے اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے تو وہ جا کے ان ہاتھیوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو گرایا اور بعض ہاتھیوں کو بھی انہوں نے گرایا اور مسلمانوں نے وہ جنگ جیت لی ساڑھے آٹھ ہزار مسلمان شہید ہوئے آج ان کے نام بھی ہمیں نہیں پتا ان کی قربانی ہے ان کے بھی بیوی بچے تھے ان کا بھی مستقبل تھا لیکن ان نے قربانی دی آج ان کی قربانیوں کی وجہ سے اسلام ہم تک پہنچے اور بس ہم نعرہ لگا سکتے ہیں جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ان کو ججتا تھا کہ وہ نعرہ لگائے جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے دیکھ محبوب کے ساتھ ہم نے وفداری کی ہے ہم کہتے ہیں ہم بے وفاں ہیں ٹھگ ہیں فرادی ہیں تو ہم حضور کی نصدقی سے ہمیں بخش دیں وہ اگر کہتے تھے وہ کہتے تھے دیکھ نسبت دی ہے تو ہم پاس بھی لارہے ہیں اس کا ہم بالکل اُلٹ چل رہے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین آمین فَبِرَحْمَتِم مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضْضًا غَرِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کی رحمت ہے آپ پر کہ آپ اپنے اصحاب کے حق میں رحم دل ہیں اگر آپ کے مزاج کے اندر سختی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی آپ سے منتشر ہو جاتے آپ کے ساتھ نہ رہتے اس آیت موارکہ پہ میں نے پچھلی دفعہ کافی ڈیٹیل سے ڈسکیشن کی تھی لیکن اس کا ایک جز سکپ ہو گیا تھا جو میں آج کور کروں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے تمام جہان والوں کے لئے رحمت ہے اس کونٹیکسٹ پر میں نے کئی ایک احادیث پچھلی دفعہ ڈسکس کی تھی لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ رحمت جہاں پر اللہ تعالیٰ کی خدود ٹوٹتی تھی وہاں پر اپلائی نہیں ہوتی تھی وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سخت بندہ کوئی نہیں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لادلے سے لادلہ صحابی بھی کسی ایسے معاملے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفارش نہیں کر سکتا تھا جہاں پر اللہ کی حدیں ٹوٹ رہی ہیں تو رحمت للعالمین کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ کی حدیں ٹوٹ رہی ہوں وہاں پہ بھی نبی علیہ السلام جو ہے وہ رحمت کا ہی مظاہرہ کریں گے نہیں وہاں پہ سختی کریں گے بالکل یہ کسی کے دماغ میں وسوسہ بھی نہیں آنا چاہیے کہ اللہ کی حدیں ٹوٹ رہی ہوں اور نبی علیہ السلام شفقت سے کام لیں عام پبلک میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ نبی علیہ السلام نے کبھی بھی کسی کو بددعا نہیں دی یہ بات بھی بالکل غلط ہے آپ نے اپنی ذات کیلئے کسی کو بددعا نہیں دی بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام نے انوت نازلہ پڑی ہے ان کافروں کے اوپر ان کے لئے بددعا کی دعائے ضرر کی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو نہ حق قتل کیا ان پہ آپ نے بددعائیں لانتیں بھیجی تو یہ جملہ جو پبلک کے اندر مشہور ہے نا کہ نبی علیہ السلام جو ہیں وہ کسی کو بددعا نہیں دیتے تھے آپ تو سراپا رحمت تھے تو اب اس کا یہ کو مطلب نکالنا شروع کر دے کہ اللہ کی حدیں ٹوٹتی ہیں تو ٹوٹتی رہے آپ کے ساتھیوں پہ ظلم ہوتا ہے تو ہوتا رہے آپ ہمیشہ شفقت کا مظاہرہ کریں گے نہیں اپنی ذات کے لئے آپ شفیق ضرور تھے لیکن جہاں پر اللہ کی حدیں ٹوٹتی تھی یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو یا آپ کے ساتھیوں پر کوئی ظلم کرتا تھا وہاں پر نبی علیہ السلام کے شفقت والا پہلو کوئی نہیں ہوتا تھا آپ سے زیادہ کوئی سخت ہی نہیں ہوتا تھا مثال کے طور پر اسامہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ نبی علیہ السلام کے سامنے آیا وہ چونکہ اونچے خاندان سے تعلق رکھتی تھی تو اس کی سفارش بھی ساتھ آگئی اشرافیہ کی بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام سے کوئی شخص بھی غصے کی حالت میں کسی کی سفارش یا بات نہیں کر سکتا تھا سوائے اس کے جو حضور کا بہت لادلہ ہو اور وہ تھے اسامہ ابن زید جو آپ کے پوتوں کی جگہ تھے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے زانوں پر ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھاتے تھے اور حضرت اسامہ کہتے ہیں دوسری طرف مجھے بٹھاتے تھے تو دونوں کو آپ سٹیٹس دیتے تھے اپنی اولاد والا کیونکہ وہ آپ کے موں بولے بیٹے زید ابن حارسہ کا بیٹا تھا اسامہ تو صحابہ نے ان کو بھیجا آٹھ دس سال ان کی عمر تھی کہ ان کے ذریعے سفارش کروائیں تو نبی علیہ السلام کو جلال آیا آپ نے فرمایا تم اللہ کی حدوں کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتے ہو پھر آپ نے کہا کہ ممبر لگاؤ مسجد میں نماز کے بعد آپ علیہ السلام نے مسجد میں خطبہ دیا اور فرمایا کہ تم اللہ کی حدوں کے بارے میں مجھے سفارش کر رہے ہو اللہ کی قسم تم سے اگلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے یعنی جو بڑے سٹیٹس کے لوگ ہیں اور عام چھوٹے سٹیٹس کے لوگ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا یہ تو فاطمہ دوسرے قبیلے سے ہے نا فاطمہ بنت محمد بھی یہ کام کرتی نا تو اللہ کی حدوں کے معاملے میں میں کسی کی سوارش قبول نہ کرتا اب رحمت اللہ عالمین والا فنکشن نہیں اپلائی ہوگا یہاں پہ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے وہ بھی بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے ایک جنگ کے دوران حضرت عسامہ ابن زید یہی لادلے صاحبی یہ کہتے ہیں کہ ایک کافر کے ساتھ میری جھڑپ ہو رہی تھی اور جب اس نے دیکھا کہ وہ میری تلوار کے نیچے آیا تو اس نے فورا کلمہ پڑھ دیا اب کلمہ کا تقاضی یہ تھا کہ حضرت عسامہ اسے قتل نہ کرتے کیونکہ وہ تو مسلمان ہو گیا تھا تھوڑی دیر پہلے جو جنگ تھی اس وجہ سے تھی اللہ کے لیے جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو بات ہی ختم ہوگی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اسلام قبول کرنا پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا اور اسی کونٹیکس میں مولا علی رضی اللہ علی السلام کا بھی ایک واقعہ سیرت کی کتابوں میں نکل ہوا ہے جب ایک کافر ان کی تلوار کے نیچے آیا تو این اس موقع پہ اس نے آپ کے مو پہ تھوک دیا تو آپ اس کے سینے سے نیچے اتر آئے کہا کہ نہیں آپ میرا غصہ بھی اس میں شامل ہو گیا کلمہ نہیں پڑھا تھا اس نے لیکن کہا غصہ شامل ہو گیا جب اللہ کے ساتھ کسی اور کی نیت ہوگی یعنی میں نفس کی تو ان کے اس مبارک چہرے پر اللہ کا کرم ہو یہ اس واقع کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ جس چہرے پر جب تھوک پڑی تو اللہ کی رضا کی خاطر بجائی ہے کہ غصہ ایڈ ہوتا ایڈ فیول ٹو فائر ہوتا اتر گئے تو ان کے چہرے کو آج تک سارے مسلمان گئے اس کی بھی خوش نصیبی دیکھیں تو یہ بخاری مسلم کی الفاظ ہیں کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے جب اس نے کلمہ پڑھا تو انہوں نے وہی سمجھا جو ہم بھی سمجھتے کہ یہ دھر گیا اس لئے کلمہ پڑھ رہا ہے انہوں نے اس کی گردن کاٹ دی لیکن بعد میں ضمیر ملامت کر رہا تھا کہ مجھ سے لگتا ہے غلط ہو گیا تو خود ہی جا کے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ سے ارز کی کہ اے اللہ کے نبی اس طرح یہ واقعہ ہوا تھا تو میں نے تو اس کو قتل کر دیا تو آپ علیہ اسلام غصے میں آگئے آپ نے فرمایا جب اس نے کلمہ پڑ دیا تھا تو پھر بھی تو نے اسے مار دیا تو انہوں نے ارز کی کہ اللہ کے رسول اس نے ڈر کے کلمہ پڑا تھا ہم بھی ہوتے تو شاید یہی کہتے اس پہ نبی اسلام نے جمعہ بولا نا آپ در میں کیا تُو نے اس کا دل چیر لیا تھا کہ وہ ڈر کے کلمہ پڑ رہا ہے یا واقعی اس نے اللہ کو مان لیا اب یہ تو کوئی دنیا کا انسان یہ دعویہ نہیں کر سکتا نا فتوہ تو ظاہر پہ لگتا نہ اس زمانے میں کوئی بزرگان دین ہوتے تھے کہ وہ کہتے ہم دل کا حال بھی اٹھنے والی خاق جو اس گھوڑے کے نتروں میں بیٹھے یہ پوری کہانی بنائی ہوئے نا انہیں تو وہ نتروں میں جو بیٹھتی ہے اس خاق کو بھی کوئی بزرگ نہیں پہنچ سکتا تو میرے بھائی یہ تو ادنا صحابی آئی نہیں یہ تو اسامہ ابن زید ہے اور وہ دل چیر نہیں سک رہا باب کہاں سے دل چیر لیتے ہیں کہانی ہے پھر بھی اگر کسی کی تسلی نہ ہو تو میں اپنی میکینیکل انجینرنگ کا ایک فرمولا لکھ کے دیتا ہوں مرے ہوں میں سے یا زندہ باب میں سے کوئی فرمولا پڑھ کے مجھے بتا دے دیکھ اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ نبی اسلام نے جب مجھے ڈھانٹا تو آپ نے پھر ساتھ ایک جملہ بار بار ریپیٹ کیا اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں کلمہ پڑھتا ہوا تیرے خلاف مقدمہ دائر کر دے گا اسامہ تو کیا کرے گا اسامہ تو کیا کرے گا اسامہ تو کیا کرے گا یہ جملہ آپ اتنی دفعہ ریپیٹ کرتے رہے کہ حضرت اسامہ کہتے ہیں میرے دل میں خواہش ہوئی کہ کاش میں آٹھ سے پہلے کافر ہوتا آج ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا کم از کم میرا یہ نے کوئی لحاظ نہیں کیا صحیح بحاری میں حضرت خالد ابن ولید کے حوالے سے بھی اسی قسم کا واقعہ ملتا ہے اس میں تو نبی اسلام کے الفاظ ہیں کہ اے اللہ خالد کے میں اس عمل سے بری ہوں یہ تیرہ اور خالد کا معاملہ ہے میں نکلا یا نہیں میں نے کوئی خالد کی سوارش نہیں کرنی جو اس نے غلط کام کی ہے خود تجھے جواب دے ہوگا تو نبی اسلام اللہ کی حدیں جہاں پہ ٹوٹی تھی کوئی لحاظ نہیں کرتے تھے ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں آپ نے اکثر سن رکھی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ والی صلی اللہ فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی اور کو امام مقرر کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں جو لوگ ازان کی آواز سننے کے باوجود مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا کیونکہ اُن پہ جماعت فرض نہیں ہے میں ان لوگ کے گھروں کو آگ لگا دیتا اب مجھے بتائیں آپ کی آج کل کی ڈاکٹرین میں تو یہ بڑا سخت جمل ہے یہ سراپا رحمت جو شخصیت ہے آپ تو کہیں گے اس کے اخلاق کو یہ زیوی نہیں دیتا کہ وہ ایک جماعت چھوڑنے پہ کہ میں گھروں کو آگ لگا دوں گا اس لیے کہ اللہ کی ہر ٹوٹ رہی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے جو لوگ جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے اگر بچوں اور عورتوں کا مجھے خیال نہ ہوتا میں ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا جمعہ کی جو ایک میٹھا میٹھا تصور پیش کی ہے نا ہمارے وائزین نے یہ آپ کی زندگی کا ایک پہلو ہے جو دوسرے والا پہلو ہے وہ انتہائی سخت ہے جہاں پر اللہ کی حدیں ٹوٹتی ہیں لہٰذا جہاں پر اللہ کے دین کا مزاق اڑایا جا رہا ہو دین کی حدیں توڑی جا رہی ہوں وہاں پر مزاج میں سختی لانا یہ سنت ہے وہاں آپ نے میٹھی میٹھی باتیں نہیں کرنی ہیں اگر نبی علیہ سلام ذرہ سے بھی ڈھیلے پڑتے تو معاملہ تلپٹ ہو جاتا صحیح مسلم میں حدیث ہے ایک شخص نے آپ کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے آپ کا صحابی تھا تقریر کر رہا تھا اس نے کہا جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ گمرا ہو گیا اب اس جملے کے اندر کوئی ایسی خرابی نہیں لٹریچر کے پوائنٹ آف یو سے نہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے نہ اس میں کوئی شرکیہ بات ہے لیکن نبی الاسلام کو اس میں سے سمیل آگئی کہ یہ معاملہ بگڑنا جائے بعد میں آپ نے کہا کتنا برا خطیب ہے تو تجھے چاہیے تھا تو کہتا وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَا تُو دونوں کیوں کہا اللہ تو ایک ہے حالانکہ اس صحابی نے دو اللہ نہیں بڑھائے کیونکہ پہلے تو وہ کہہ چکا تھا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہو گیا تو بات کانٹیکسٹ کے ساتھ بلکل درست تھی لیکن نبی الاسلام نے اس کو بینیفٹ بھی نہیں دی آفرمائے تجھے دوبارہ بھی اس کو ریپیٹ کرنا چاہیے تھا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی دونوں کی نہیں دو کہاں سے ہو گئے اللہ اور رسول اپنی دعوت میں تو ایک ہیں مَنْ يُتِعْرْ رَسُولَ فَقَدْ عَتَعَ اللَّهِ لیکن پرسنلیٹیز تو الگ ہیں خالق اور مخلوق کا فرق ہے تو امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت توحید کا تقاضہ تھا کہ آپ ڈانٹ دیتے اور یہی حدیث ابو دعوت میں آتی ہے اس کے آگے بھی الفاظ موجود ہے آپ نے کہا اُمْ اِذْحَبْ اُٹھ نکل جائے درست اتنا غصہ اتنا غصہ کیا ہے تو میرے بھائی آج میرے پاس حدیثیں ہیں تو میں آپ کو شرک کی سنسٹیوٹی سمجھا سکتا ہوں آپ کے دوبسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے اللہ نبی وارث اور نبی علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں تم نے اس طرح کیوں کیا ایک اور حدیث ہے مسند امام احمد میں بھی اور امام بخاری کی کتاب العدب المفرد میں ایک صحابی نے حضور علیہ السلام کے سامنے کہہ دیا ماشاء اللہ جو اللہ چاہے اور جو اس کا رسول چاہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو چاہیں آپ فرمایا اجعلتنی للہ ندہ کیا تُو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا اس نے نہیں آگے سے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو اللہ کا بندہ مان رہا ہوں میں غیر مستقل بھی ذات مان رہا ہوں میں عطائی مان رہا ہوں آپ بندے ہی ہیں کوئی جسٹیفکیشن نہیں دی آپ فرما ہے قُل بل ماشاء اللہ وحتا کہہ جو اکیلہ اللہ چاہے تُو نے ماشاء اللہ ورسول کیوں کہا تجھے چاہیے تھا صرف کہتا ماشاء اللہ وہی کہہ سکتا تھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اللہ چاہے اور اس کے بعد given circumstances میں جو آپ کی مرضی آپ نے کراس لگا دیا تو جہاں پہ اللہ کی حدیں ٹوٹتی تھی جہاں پہ توحید کا ایشو آتا تھا احادیث کی کتابیں بھری ہوئی ہیں اس چیز سے کہ نبی الاسلام نے کبھی لحاظ نہیں کیا اور بالکل کلیر کٹ جو بالکل سونے کے مہر صحیح بات تھی نا وہ امت تک پہچائیے چاہے کسی کو بری لگے اور آپ الاسلام کی یہ تربیت تھی کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے قریبی ساتھیوں نے بھی اس ڈیکورم کو اسی طریقے سے قائم رکھا ہے صحیح بخاری میں کم از کم چار جگہ پہ یہ حدیث موجود ہے جو سیدنا ابو بکر کا پہلا خطبہ ہے نبی الاسلام کی وفات کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لے کر آئے اور دیکھا کہ حضرت عمر نے تلوار اٹھائی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کہے گا کہ نبی الاسلام فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن کار دوں گا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف دیکھا لیکن اگنور کر کے سیدھا حجرِ آئیشہ میں چلے گئے چونکہ بیٹی تھی محرم بھی تھی نبی الاسلام کی میت رکھی ہوئی ہے سر مبارک سے کفن اٹھاتے ہیں ماتھے پر دو آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ آپ پر دو موتیں کبھی بھی جمع نہیں کرے گا ایک موت آپ کا مقدر تھی وہ آپ کو آ کے رہنی تھی کیونکہ حضرت عمر کا یہ موقف تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈانمنٹ پوزیشن میں چلے گئے ہیں دوبارہ دنیا میں واپس آئیں گے کیسر و کسرہ کی حکومتوں کو ختم کریں گے کیونکہ آپ کی پیش گوئی ہیں تو ہیں جسرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چالیس دن کے لیے چلے گئے تھے کوہتور پہ نبی علیہ السلام بھی کچھ دنوں بعد واپس آ جائیں گے تو حضرت عبقر نے رد کیا نہیں دو موتیں نہیں موت آنی تھی ایک آ گئی اب آپ دنیا میں واپس نہیں آ سکتے پھر باہر نکلے اور حضرت عمر سے کہا کہ بیٹھ جاؤ وہ نہیں بیٹھ رہے تھے وہ عشمہ ہی نہیں تھے تو حضرت عبقر نے کہا عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو تو سب لوگ حضرت عبقر کی طرح متوجہ ہوئے انہوں نے ممبر پہ چڑھ دئی پہلا جملہ حمد و صلات کے بعد یہ پڑا من کانا یعبدو محمد فإن محمد قد مات جو کوئی بھی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا وہ جان لے کہ محمد مر چکے ہیں مات کے الفاظ ومن یعبداللہ اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا فإن اللہ حیل لا يموت تو وہ جان لے کہ بے شک اللہ زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئی اب مجھے بتائیں کیا صحابوں میں کوئی حضور کی عبادت کرتا تھا تو یہ فرضی جملہ بولنے کیا ضرورت تھی بات سمجھانے کے لئے تاکہ سمجھ آجائے کہ یہ کتنا سینسٹیو ایشو ہے کیونکہ انسانیت نے سب سے بڑا شرک ایک پیغمبر کے نام پہ دیکھا ہے عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ نے بھی دوسرا عیسیٰ ابن مریم بن جانا تھا اگر آپ کی تعلیمات میں کہیں پر بھی جھول ہوتا بخاری میں عدیث ہیں دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کی شان کو بڑھا دیا تھا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا صلاحات بر محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد میں کہتا ہوں جی یہ رسول اللہ کی کامیابی ہے کہ ان کی میت کے اوپر لوگ صلاحات السلام اور ناتیں نہیں پڑھ رہے توحید بیان کر رہے یہاں ہوتے تو انہوں نے تو پتہ نہیں کیا کچھ ادھر گیرہ ڈال کے تو ناتیں پڑھنی تھی اور کہنا تھا انہوں نے زیادہ بکر انہوں نے بھی کہنا تھا لے ممبر تو دھلے تو کوئی شانہ بیان کر تو آدھر میں مار گیا تو یادن نبی نو نہیں ماندہ بھئی اس زمانے میں اس طریقے سے چیزوں کو غلط طریقے سے پریزیں وہ مانتے تھے یادن نبی کو لیکن وہ آخرت کی زندگی تھی دنیا سے تو چلے گئے اور پھر عزت و بکر نے اس جملے کے بعد آیت پڑھی دلیل میں انکا میتن و انہم میتون سورہ از زمر آیت نمبر تیس اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے تمہارے مخالفین کو بھی موت آ جائے گی پھر قیامت کے دن تم اللہ کے حضور جھگڑو گے اپنے اختلاف کے اوپر پھر سورہ علی مران کے آیت نمبر 144 جو اسی صورت میں نازل ہوئی محمد تو نہیں مگر ایک رسول ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ان سے پہلے بھی رسول آئے اور چلے گئے اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے اب پاکستان میں تو تجمہ کرنا پڑتا ہے کہ اگر یہ وسال شریف فرما گئے یا شہید ہو گئے یہاں الفاظ کے ساتھ ہی جگڑتے رہتے ہیں یہ دو آیات سیدنا مبکر نے پڑھی اور اسی کا ایک طریق جو ہے نا جی وہ المستدرک للحاکم کے اندر بھی موجود ہے اس میں سیدنا مبکر نے ایک اور آیت بھی پڑھی سورہ الانبیاء کی کہ انبیاء اکرام اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دینی یہ آیت نمبر آٹھ ہم نے کوئی نبی ایسا نہیں بنایا کہ جو کھانا کھانے کا موتاج نہ ہو اور نہ وہ ہمیشہ اس دنیا میں رہنے والے تھے یہ آیت بھی پڑھی کہ آپ بھی نبی ہیں تو آپ کی جو زندگی کا سلسلہ ہے وہ کھانے سے تھا اور موت آپ کو بھی آنی تھی جس طرح کے سورة المائدہ میں آیا ہے کہ عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھانے کے موتاج تھے ایسوں کو اپنا مشکل کشاہ مانے ویٹھے ہوئے ہوں جو نہ تمہارے نفع کے مالک نہ نقصان کے سورة المائدہ آیت نمبر سیونٹی فائیو تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ نبی الاسلام کی سنسٹیوٹی آپ کی زندگی میں بھی تھی اور آپ کے بعد ٹرانسور بھی ہوئی ہے اصحاب رسول کے اندر کسی نے جورت نہیں کی ہے کہ کوئی ایسا عقیدہ بتائیں امت کو کہ جو گمرہی کے اوپر مبنی ہو الٹا کہیں پہ دیکھا تو فوراں ٹوک دیا کہ یہ کیا کر رہے ہو جہاں پہ اللہ کی حدیں ٹوٹی تھی وہاں پہ نبی الاسلام بلکل کوئی لحاظ نہیں کرتے تھے تو یہ میں نے اس لیے ضروری سمجھا کہ اس آیت سے غلط مطلب نہ لینا شروع کرتے ہیں